بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیسویں ماہ مبارک رمضان پرادران اہل سنت کے ہاں گزشتہ شب شبہ قدر میں سے اور ہمارے ہاں بھی بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے اسی طرح سے آج کی دعا میں بھی امام اشارہ فرما کے کہہ رہے ہیں اللہم رضق نے فیہے فضلہ لائلت القدر پروردگار عالم آج کے دن تو مجھے رزق عطا فرما کہ میں لیلت القدر کے فضائل اور براکات کو درک کرنے والا بن سکوں وَسَيِّرْفِيْهِ امُورِ مِنَ الْعُسْرِ الْعُسْرِ پروردگار میرے امور میں سے جتنے بھی سنگین و سخت ہیں امور اور ان کو آسانی کی طرف لے کر جاب وَقْبَلْ مَعَاظِیْرِ پروردگار عالم میرے عذر کو قبول فرما وَحُطَّا أَنِّيَ الزَّمْبَا اور پروردگار میرے جتنے بھی گناہ ہیں والوزرہ جتنے بھی میں نے وزن اپنے اوپر دال لی ہیں حُطَّا أَنِّي پروردگار سب کو میرے اوپر صدھ ہٹا دے یا رعوفن بِعبادِ الصالحین اے صالح بندوں کے اوپر رعفت اور رحمت کو جاری کرنے والے رعوف و محربان پروردگار عالم لیلت القدر کے فضائل اور براکات پروردگار عالم اگر تو ہمارا رزق قرار دے گا تو ہم اس قابل ہوں گے لیکن پروردگار عالم میرے تمام وہ امور جو میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے سنگین ہو جاتے ہیں سیر اموری پروردگار میرے تمام سخت امور کو آسانی کی طرف لے کر جائے انہم آل عسر یسرہ پروردگار رشاد فرماتا ہے یقیناً اس نے سختیوں میں آسانی رکھی لیکن ہمارے لیے اس سختی کو آسانی کی طرف لے کر جانے والی ذات خطرید آتھ ہے پروردگار عالم اور تو اگر آسان بنا دے تو بڑے سے بڑی مشکل بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے وقبل معاذیری پروردگار میرے عذر کو قبول فرما یہ یاد رکھے گا کہ جب ہم زمین پر دوسروں کے عذر کو قبول کرتے ہیں تو پروردگار بھی ہم سے ہمارے عذر کو قبول فرماتا ہے لیکن اگر ہم لوگوں کے عذر کے مقابلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوری سے کیا ہوتا ہے میرا بڑا نقصان ہو گیا ایک سوری سے کیا ہوتا ہے قیامت کے دن یہ سوچئے گا کہ اگر اسی طرح سے آپ کی سوری کو رد کر دیا جائیے کہہ کر کہ تم نے تو بڑا نقصان کیا تھا کہ ایک سوری سے کیا ہوتا ہے اس وقت ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اپنے نقصان کے بجائے سامنے والے کی سوری کو اس کے عذر کو قبول کیا ہوتا لہذا زمین پر لوگوں کے عذر کو قبول کریں قیامت کے دن پروردگار ہمارے عذر کو قبول کرے گا پروردگار عالم جتنے بھی گناہ اور جتنے بھی بوجھ ہیں یہ ہمارے ہی کام ہیں یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے اوپر اتنے بوجھ ڈال دیتے ہیں لوگوں کے حقوق کا بوجھ ہے جس نے ہمارے کندھوں کو جھکا ہے پروردگار عالم ان گناہوں کو اور ان تمام بوجھوں کو مجھ سے دور کرنے والی ذات صرف تیری ذات ہے یا رعوفن بعبادہ الصالحین اے صالح بندوں پر رافت و رحمت کو جاری کرنے والے پروردگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ